ڈسکوری اس کو کس نے ڈسکور کیا سائنٹسٹ آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں یہ یونیسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنٹس سے ملون کلون انہوں نے اس کو ڈسکور کیا اور انہیں کے نام کی بیس پر اس کو کہتے ہیں کلون سائیکل ویری انٹرسٹنگ ویری امپورٹنٹ ادھر نیمز ویلنہ سو ایلگینٹ سو بیوٹیفل جس لکنگ لائک او واؤ تو جس لکنگ لائک او واؤ کوئسن ہے یہ یہاں سے آپ سے دوسرے نام کے لیاس ایک واؤسن آ جاتا ہے جن بچوں نے ریٹا لگایا ہوتا ہے جب ان سے نام چینج کر کے پوچھا جائے صرف اضافت کسی کو گائے کا پتہ ہے اس کو کہو کا نہیں بتا تو میں کہوں اسے گائے پر نوٹ لکھو وہ پوری اردو میں لکھا تھا لیکن میں کہوں رائٹ نوٹ اور کہو اردو میں لکھتے ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں کہ کہو کس کو کہیں گے تو دوسرے نام بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد آنے چاہیے وہ ایم سی کس میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں ہر نام کی اپنی ریزن ہے یعنی اس کے ڈیفرنٹ نیمز ہیں اور ہر اس کے نیم کی اپنی ایک سانٹیفیک لوجک ہے وہ آپ کو پتہ نہیں چاہیے کیلون سائیکل is also called light independent phase because it is a phase of photosynthesis that is independent of light خود اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہا ہے اس میں light کی direct consumption نہیں ہے تو this phase of photosynthesis doesn't directly depend upon light so it is called light independent phase next it is misleadingly called dark reaction ہائر بکس میں dark reaction کے concept کو اتنا consider نہیں کیا جاتا misleadingly because اگر ATP اور NADPH موجود ہیں یہ روشنی میں آپ نے تیار کر کے store کر کے رکھی ہوئی ہیں جو اتنی دیر store نہیں ہو سکتی تو پھر dark میں بھی ہو سکتا ہے because it can take place in dark if ATP and NADPH are available so it is also called dark reaction carbon fixation cycle because here carbon dioxide is fixed into organic component and reduce اس لئے cycle کو carbon fixation cycle یا carbon fixation pathway بھی کہتے ہیں یہ بھی اس کا نام ہے اس کو ہم reductive phase of photosynthesis بھی کہتے ہیں چونکہ اصل میں یہاں پر carbon dioxide کی reduction ہوتی ہے تو this is also called reductive phase of photosynthesis oxidative phase of photosynthesis light reaction کو کہیں گے next c3 path very interesting c3 c4 بچوں سے پوچھا تو زیادہ تا لوگ نے یہ کہا کہ اس میں confusion آتی ہیں دیکھیں کہ کچھ بچے یہ سمجھ لیتے ہیں کچھ students یہ سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ Calvin cycle میں تین carbon dioxide انٹر ہو رہی ہیں اس لئے اس کو c3 کہتے ہیں that is the wrong concept اس کو c3 path because of first stable compound کہہ رہے ہوتے ہیں چونکہ اس کا first stable compound کیا ہوتا ہے 3 phosphoglycerate یہ 3 phosphoglycerate تین carbon پر مشتمل ایک compound ہوتا ہے therefore it is called c3 pathway so it is called c3 pathway because first stable product is of 3 carbon acid وہ کیا ہوتا ہے 3 phosphoglyceric acid یا 3 phosphoglycerate بھی اس کو کہتے ہیں ionic form ہے اس کی اگر question آپ سے پوچھا جائے why 3 carbon dioxide are utilized in Calvin cycle تو اس کا انصر ہوگا because the simplest carbon dioxide is triose that requires 3 carbon چونکہ simplest carbon dioxide triose ہے triose میں کتنے carbon ہوتے ہیں 3 so we must start Calvin cycle with 3 carbon 1 3 5 6 6